اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں شہر نیوز حقیقی آواز میں آپ کا مزمان محمد قیفہ دین شم شہر نیوز میں آپ کا تہدل سے استقبال کرتا ہوں شہر نیوز کا آغاز کرتے ہیں آج شہر نیوز آباد کے مرکز اسلام مسجد رضا بیگ احمدی بزار پر امام و خدیب حضرت مولانا مرزا جاوید بیگ عمری نے جماعت اسلامی کی جانب سے سارے ہندوستان میں چلائی جاری مہیم رجوع علی القرآن کے عنوان پر قدبہ جمعہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے وہ امت مسلمہ کی علاوہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے امت مسلمہ قرآن کو مضبوطی سے تاہم کر دنیا وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آج اس قدبہ جمعہ میں کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے رجوع علی القرآن کے قدبے کو بغور سمات فرمایا اس قرآن کی جمعہ اس کی تدویر اس کا تحفظ اور اس کو آپ کو پڑھوانا امت کی اندر پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے لا تحرم بھی نسالک لتا عجلہ بھی جل بازی میں اندر زبان کو تیزی سے حرکت مت دو کہ اس کو آپ یاد کر لیں پڑھ لیں اور اس کی حفظ کر لیں یہ سور قیامہ کی آیت ہے اور پھر سور آلہ کی وہ معروف آئے ہم آپ کو پڑھوائیں گے قرآن مجید اور آپ اسے بھول نہیں بھائیں گے فلا تنسا بھول نہیں سکیں کہ آپ قرآن مجید کو اللہ ماشاءاللہ اللہ یہ کہ کوئی ناصفہ منسوف ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کوئی فیصلہ ہو جائے یہ آیت اس لسلے میں دوسری آیت اس کی جگہ لائی جائے یہ الگ بات ہے لیکن آپ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سنوکریوں کا ہم آپ کو پڑھائیں گے فلا تنسا اور آپ بھول نہیں پائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ بات رکھی ہے اور پھر قرآن مجید کی یہ تنزیل ہوئی ہے جو نجمن نجمن وقتا فوقتا مختلف سورتوں میں مختلف آیتوں میں اس کے وارے لئے اللہ تعالیٰ نے سور بنی اسرائیٰ میں رچھات ہم آیا ہے وَقُرْعَانًا فَرَقْنَاهُ اور اس قرآن کو ہم نے تفریق کے ساتھ نازل کیا ہے یعنی جوز اجزاء بنا کر نازل کیا ہے اجزاء وہ آیت کے ہو سکتے ہیں اجزاء صورتوں کے ہو سکتے ہیں اجزاء باروں کے ہو سکتے ہیں اجزاء احکام کے ہو سکتے ہیں یہ مختلف مجموع